دوستو اگر آپ لوگ بھی جو فرانچر کو ایک خطرناک گیندباز مانتے ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا دوستو ایپیل 2022 کا نوہ مقابلہ ممبائی انڈینز اور راجستہ رویلز کے بیچ میں دو اپریل کو کھیلا جائے گا جہاں پر ممبائی انڈینز ٹیم راجستان کو بڑا اسکور بنانے سے نہیں روک پائی پر جس وجہ سے ٹیم کو ہر کا شام نہ کرنا پڑا ممبائی انڈینز کی گیندبازی اس میچ میں کافی زیادہ نیراز کر دینے والی رہی جس کے کارل ممبائی انڈینز کو راجستان کے خلاف ہر چھیلنا پڑا اگلیہ میچ ممبائی انڈینز کو کولکاتا کے خلاف کھیلنا ہے اور کولکاتا کی بیٹنگ لائن اپ کافی مضبوط ہے تو ایسے میں روہی نے اچھانک جو فرانچر کو لے کر بڑا فیشنہ لے لیا ہے دوستو آپ کو بتا تھے کہ جو فرانچر جو کیا بھی ممبائی انڈینز ٹیم کا حصان نہیں ہے ایسے میں بہت ہی بڑی خبار بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ جو فرانچر کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہی ہے تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں اس بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں جیسا کہ فرانچائزی نے خود بتایا تھا کہ جو فرانچر پورا آئی پیریز بار میس کرنے والے ہیں اور اگلیہ سیجن کھیلنے والے ہیں لیکن اس وقت ممبائی انڈینز کے گیندبازی کی حالت کافی خراب ہے ایسے میں ممبائی فرانچائزی نے انگلینڈ کرکیٹ بورڈ کو پتر لکھ کر جو فرانچر کی مانگ کر دی ہے انگلینڈ کرکیٹ بورڈ جانے کی ای سی وی نے اس پر زلد ہی میٹنگ رکھنے کی بات ممبائی انڈینز ٹیم کے شامنے رکھی ہے اسے ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ ممبائی انڈینز جو فرانچر کو ٹیم میں لانے کے لیے پوری طریقے سے تیاریاں کر چکی ہے دوستو جو فرانچر کی ٹیم میں واپسی سے کیا ممبائی انڈینز کی گیندبازی میں شدھار ہو پائے گا کمنٹ میں اپنی راہ لکھ کر ہمیں ضرور بتائیے گا